ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کھانا کا زانہ میں میں آدھ بناوں گی بڑے کے گوشت کا شاہی دعوتوں والا کڑھاؤ کا گوشت جسے نان گوشت بھی کہتے ہیں کڑھاؤ کا گوشت بھی کہتے ہیں اور یہ یوپی کی شادیوں میں بنتا ہے اور اگر یوپی کی شادیوں میں اس کے بنا تو سمجھو شادی یہ دوری ہے کیونکہ یہ سپیشل کورما ہوتا ہے اور یہ اس کورمے کا الگ ہی ایک دم یونک ٹیسٹ ہوتا ہے اور بنانے کا طریقہ بھی الگ ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پہ ہاف کے جی گوشت لیا ہے بڑے کا ہے جس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اس کے بعد میں نے ہاں دو کٹوری لیا جس میں ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون حلدی پودر میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں حلدی میں بھی پانی ایڈ کر لے رہی ہوں اور ایک لکوڈ سا بنا لے رہی ہوں اس کا بلکل اس ٹیپ سے اور میں یہاں پہ نمک میں بھی ایک لیکوڈ سا بنا لے رہی ہوں یہ نمک میں بھی پانی ایڈ کر کے اس ٹیپ سے ایک لیکوڈ سا بنا لے رہی ہوں کیونکہ یہ کڑھاؤ کا گوش ہے تو یہ بلکل یونک اور ڈیفرنٹ طریقے سے بنتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے گوش ہاف کےجی لیا ہے تو ہاف کےجی گوش میں نے پریشر ککر میں ایڈ کر دیا ہے ویسے تو یہ کڑھائی میں ہی بنایا جاتا ہے لوہی کی کڑھائی میں بنایا جاتا ہے لیکن میں اس ریسپی کو تھوڑا آسان کر رہی ہوں اور اس میں ٹو ٹی سپون میں نے یہاں پہ لس ندرک کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ڈیڑھ گلاس پانی ڈیڑھ گلاس پانی ایک دم پرفیکٹ ہوگا ہاف کےجی گوش کے اکورڈنگ اور اب میں آپ پہ پریشر ککر کے لیے لگا دوں گی اور میڈیم فلیم پہ ساتھ سیٹی آنے کے بعد چیک کریں گے گوش جو ہے 90% گل جانا چاہیے کم سے کم 90% تو ہمیں گل آنا ہی ہے اور 10% ہم کڑھائی میں گل آئیں گے تب ہی ایک دم کڑھاؤ کا گوش بن کے تیار ہوگا تو دیکھیں گوش اچھے سے گل گیا ہے اب بلکل ایسی ہی گوش جو ایک دم پرفیکٹ لی گل جانا چاہیے تو دیکھیں میں نے یہاں پہ لوہے کی کڑھائی لیے اور یہاں پر 3 ٹیبل سپون مسترڈ آئل یعنی سرسو کا تیل ڈال رہی ہوں میں اور یہ کڑھاؤ کا کورمہ سرسو کے تیل میں ہی بنایا جاتا ہے اور اب میں یہاں پہ نمک والا پانی اس میں ایڈ کر رہی ہوں جب اویل اچھے سے گرم ہو گیا تو میں نے یہاں پہ نمک میں جو میں نے پانی اچھے سے گھول کے رکھا تھا کٹوڑی میں وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے یہ پروسیس تیل کو فارنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو تیل ہے اس میں نمک اچھے سے مکس ہو جائے تیل میں ایک دم نمکین سا فلیور ایڈ ہو چکا ہے اور اب ہم یہاں پر ایڈ کریں گے پیاز سب سے پہلے میں یہاں پر مکھانے ایڈ کروں گی تو تیل بہت اچھے سے گرم ہے اور اب میں یہاں پہ ایک کب بھر کے مکھانے ایڈ کر رہی ہوں اور مکھانے کو ایک دم اچھے سے تیل میں روست کر لیں گے تو ایک سے ڈیڑھ منٹ میں میں مکھانوں کو اچھے سے روست کر کے نکال لوں گی جیسی مکھانے کا کلر چینج ہوگا ہم اس میں سے نکال لیں گے مکھانوں کو تو چلیے مکھانے نکال لی دیں تو میں نے مکھانے نکال لیے اس کے بعد میں یہاں پر چار فل سائز کی فائنلی چاپ کیوی پیاز میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور پیاز کو اچھے سے فرائی کرنا ہے جب تک یہ اس کا کلر جو ہے ایک دم گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا ہے جب تک ہم پیاز کو ہائی فلیم پر فرائی کریں گے دیکھیں پیاز یہاں پر اچھے سے فرائی ہو رہی ہے تو دیکھیں پیاز یہاں پر اچھے سے فرائی ہو رہی ہے لیکن ابھی اسے اور فرائی کرنا ہے کیونکہ ابھی اس میں بہت کچھا پن ہے تو میں نے اس کو ہائی فلیم پر دو منٹ کے لیے ڈھک کے پکا لیا ہے اسے مکس کرتے ہوئے فرائی کریں گے تو جو کلر ہے اس کا اکوال آئے گا اور پیاز جو ہے ایک دم اچھے سے کرسپی ہوگے فرائی ہوگی تو چلیے پیاز کو اس میں سے نکال لے رہے ہیں پیاز بہت اچھے سے فرائی ہو گئی ہے بس تھوڑا سا اور مکس کر لی ہے تھوڑا سا اور کچھا پن سا لگ رہا ہے تو بس اور اب ہم یہاں پر سے پیاز کو اس میں سے نکال لیں گے پیاز اچھے سے فرائی ہو گئی ہے کیس کی فلیم کو سلو کر دیں جب پیاز کو نکال لیں تو یہاں سے میں نے ساری پیاز کو نکال لیا ہے اس کے بعد ہلدی جو میں نے پانی مکس کر کے ایڈ کی تھی ایک کٹوری میں وہ میں نے یہاں پر ایڈ کر دی ہے اور ہلدی کو اوئل میں اچھے سے مکس کر لیں گے کٹوری میں جو ہلدی رہ گئی تھی وہ میں نے پانی میں ایڈ کر کے دوبارہ سے اسی میں ایڈ کر دیے تاکہ ہلدی ویسٹ نہ ہو اور میں نے میڈیم فلیم پہ ہلدی کو پکا رہی ہوں میں تو دیکھئے ہلدی کافی اچھے سے پک رہی ہے اس کو مکس کرتے رہے تاکہ ہلدی جیلے نہیں سر فیس پہ نہ لگ میں نے ہاں پہ ایک مکسر جار لیا ہے اور جتنے بھی میں نے پیاز کو فرائی کیا ہے ساری پیاز کو میں مکسر جار میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد ایڈ کروں گی ٹو ٹی سپون ناریل کا پاورڈر یعنی ڈیسینیٹڈ کوکونٹ پاورڈر جسے ہم ناریل کا برادہ بھی کہتے ہیں تو میں نے ہاں پہ ٹو ٹی سپون ایڈ کر دیا ہے اس سے جو گریو ہوتی ہے وہ بہت دانیدار بنتی ہے اور بہت اچھا سا ایک دم ٹیکشور آتا ہے اور میں نے ہاں پہ چھے سے ساتھ کاجو ایڈ کر دی ہیں کاجو سے جو کورما ہے وہ بہت ہی کریمی بنتا ہے اور میں یہاں پہ دہی بھی ایڈ کر دے رہی ہوں تو دیکھیں میں یہاں پہ دہی ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو بس ایڈ کپ جو ہے دہی یہاں پہ ایڈ کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا دہی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے اسے مکس کر لیا ہے یعنی 3 ٹی سپون دہی میں نے ایڈ کر کے ان کو اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے تو یہ دم سمودھ سا پیسٹ بن کے تیار ہو گیا ہے تک بھی جو گریوی ہے بہت اچھی بنے گی حلدی کی جو گیس تھی ہو میں نے آف کر دی تھی ورنہ حلدی جو ابھی تک جل جاتی تو حلدی جو ہے کافی اچھے سے پک گئی ہے تو میں نے گیس کی فلم دوبارہ سے آن کیے اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایڈ کروں گی اس کے بعد میں نے یہاں پہ گوش کی بوٹیاں ایڈ کر دی اور جو گوش میں جو پانی تھا وہ بھی میں یہاں پر ایڈ کر دوں گی تو دیکھیں گوش میں جو پانی ہے وہ بھی میں یہاں پر ایڈ کروں گی تو جو ہے نا اب اسے گلانے کی زیادہ ٹینشن نہیں ہوگی ہمیں بس اسے بھونتے بھونتے ہی اچھے سے گل جائے گا یہ دیکھیں جو گوش میں پانی تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب میں ہاں پر ایڈ کروں گی ورنہ حاف ٹی سپون لال میرش پاورڈر تو دیکھیں میں نے یہاں پر لال میرش پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ایسی ہائی فلیم پر بھوننے دیں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کیا ہے میں نے ثابت گرم مسالوں کا یوز نہیں کیا ہے اس میں ڈاریٹ گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کیا ہے تاکہ آپ اسے بنانا آسانی سے بنا لیں گھر پر اور ہم اس کو ایسے ہی ہائی فلیم پر بھونتے رہیں گے اور اب میں یہاں پر جو میں نے پیاز کا اور دہی کا سارے چیزوں کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور ہائی فلیم پر میں اس کو ایسی بھون رہی ہوں لیکن اسے مکس کرنا ضروری ہے کیونکہ میں نے اس میں کاجو ایڈ کیا ہے تو اس کے سرفیس پر لگنے کے چانسز ہوتے ہیں تو میں نے اس کو اچھے سے مکس کر کے پکایا ہے ون ٹی سپون میں نے کیوڑا کیوڑا وارٹر بھی ایڈ کر دیا ہے خوشبو کے لیے اور اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اور گوش بہت ہی اچھے سے بھون رہا ہے اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلر جو ہے گوش کا بہت ہی چینج ہو گیا ہے اور ایسی بھونائی کرتے رہے اور اب میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے مکھانے ایڈ کر دیئے مکھانے ایڈ کر کے بس ہم کیا کریں گے یہاں پر نمک تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے اور بس میں نے یہاں پر گیس کی فلیم کو اس سٹیج پر میں آف کر دوں گی آف کر کے کور میں کو میں دو منٹ کے لیے ایسی ڈھک کے رکھ دوں گی تو اگر آپ کو ریسی پی پسند آئی تو پلیس چینل کو کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھانک یو